حضر نے جوریسڈکشن اپنی ایکسرسائز کی ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ کیا ہے جو چیلنج ہوا ہے سپریم کورٹ آب پاکستان میں انڈر آرٹیکل 184.3 یہی آرڈننس تو ہے تو جب اس آرڈننس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر کے اس کی ججمنٹ یہاں اناؤنس کی جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کیا سپریم کورٹ آب پاکستان کے اختیارات پر تجابز نہیں ہو رہا کیا کوئی سپریم کورٹ آب پاکستان کے اندر جو مقدمہ چل رہا ہے اس کے اوپر عدم اعتماد نہیں کر رہا کیا کوئی پرنسپل ریلسپینڈنس کہ اگر کوئی مقدمہ آسان زبان میں سب جڑے سے کسی عدالت میں اور وہ عدالت کون ہے آخری عدالت پاکستان کی اس میں تو اس کو متوازی عدالت لگا کے نہ متاثر کرنے کی کوشش کی جائے نہ اس پہ تجابز کرنے کی کوشش کی جائے اور نہ ہی اس بات کی اجازت ہے کہ جی ججمنٹ ابھی آنی ہے اس کے بارے میں پہلے سے اندازے قائم کیے جائیں کہ ان ان بنیادوں کے اوپر وہ ججمنٹ ایسے آ سکتی ہے میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ میں دوسرے نکتے پہ جا رہا ہوں دوسرا نکتہ یہ ہے کہ تین کام ہوئے جن پہ ان کو اتراز ہے پہلا کام آرٹیکل ایٹی نائن میں صرف آرٹیکل ایٹی نائن کا سب آرٹیکل ٹو جناب کی معاونت کے لیے پڑھتا ہوں یہ کہتا ہے یہ آرٹیننس کوئی مذاق ہے کہ کوئی کھڑا ہوگے کہہ دے رات کے اندیرے میں حالانکہ وہ صبح آیا تھا اس کو اینکت تبدیل کرنی پڑے گی وقت کے بارے میں اور وقت اگر پاکستانی تھا پاکستان سٹینڈر ٹائمز کے مطابق دن کا وقت تھا دوسرا کیا کوئی سٹرینجر ہے جس نے آرڈیننس جاری کر دیا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آرٹیکل ففٹی کی طرف جناب چیئرمن آرڈیکل ففٹی کہتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے پاکستان کے آئین کے نیچے ایک پارلیمان ہوگا اس کا پہلا حصہ کیا ہے کنسسٹنگ پہلا اس کا حصہ صدر ہے دوسرا حصہ دو ایوان سینڈا پاکستان اور نیشنل اسیمبلی تو کیا یہ محل اف آئی ڈی ایکٹ آف پارلیمنٹ جس کو آرٹیکل ایٹی نائن ٹو کہتا ہے اس کو الیج کی جائے گی کہ آئین میں غلط لکھا ہوا ہے تو اس کو تبدیل کر لیتے ہیں پھر اگر آئین میں غلط لکھا ہوا ہے میں آرڈیننس کی ایک تاریخ یہ بہت دفعہ بحث میں آتا ہے اس لیے اس ایوان کا بھی حق ہے اور پاکستان کے لوگوں کا بھی حق ہے کہ آرڈیننسز کون سے آئے کس نے بچائے کہاں چھپائے کس طرح سے پارک کیے وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے کھول کے یہ بات رکھ دی جائے جناب میں سب سے پہلے آپ کی توجہ آئین کے آرٹیکل ٹو سیون زیرو کی طرف چاہتا اور پی ٹی آئی کو ہوم گراؤنڈ پر شکست ہو گئی ہے مسلم لیگ نون نے نشہرہ پی کے 63 سے تحریک انصاف کی سیٹ چھین لی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی کے 63 سے مسلم لیگ نون کے اختیار ولی خان نے 21,208 ووٹ حاصل کیے تحریک انصاف کے میاں عمر 17,097 ووٹ لے سکے یہ سیٹ تحریک انصاف کے میاں جمشید الدین کاکہ خیل کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی کارکنوں نے کامیاب امیدوار کو مبارک بات پیش کی اور پتا کا جشن منایا موسیقی